موسیقی زندگی آر مات کی حقیقت ان اشاق کے نزدیک زندگی تو جدائی اور حجر و فراق کے دن ہیں موت ختم ہو جانے کا نام نہیں موت سے بندہ فنہ نہیں ہوتا اسی طرح جیسے پیدائش سے بندہ شروع نہیں ہوتا اس لیے کہ پیدائش انسان کی ابتدہ نہیں ہے قرآن میں سورہ دہر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا وہ شئے مذکور نہ تھا مگر موجود تو تھا اسی لیے تو اسے نام دیا جا رہا ہے انسان تھا تو اسے کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہ تھا اس کی جان پہچان نہیں تھی کوئی جانتا نہیں تھا کہ ہے یا نہیں انسان تو تب بھی تھا گویا پیدائش سے انسان شروع نہیں ہوا اگر پیدائش سے انسان کی ابتدہ نہیں ہوئی تو موت سے انسان کی انتہا نہیں ہو جاتی پیدائش بھی ایک دروازہ تھا جس سے گزر کر انسان ایک گھر سے کوچ کر کے اس دنیا میں آ گیا موت بھی ایک دروازہ ہے کہ جس سے گزر کر ایک دنیا سے کوچ کر کے اگلی دنیا میں جلا جائے گا اس لیے موت کو انتقال کہتے ہیں یعنی منتقل ہونا موت ایک تبادلہ ہے برزخ کے بعد پھر ایک تبادلہ ہوگا جسے یومِ حشر کہتے ہیں پھر قیامت برپا ہوگی اس کے بعد جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا یہ مرحلے ہیں ایک سفر ہے موت دراصل اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہونا ہے جو عالمِ دیدار ہے ایمان کی دوسری خوبی ہے فقر کا غناث سے زیادہ محبوب ہو جانا حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے حقیقت ایمان کو بیان کرتے ہوئے دوسری علامت یہ ذکر فرمائی کہ الفقراء احب الیہ من الغنہ یعنی ایمان کی حقیقت اس کو ملتی ہے جو بھوک اور افلاس کو خوشحالی سے زیادہ عزیز جانے اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ زہد و تصوف اور بعض دیگر کتب میں یہ روایت مذکور ہے کہ الفقر فخری ہمارے ہاں فقر استراری ہوتا ہے جبکہ آقا علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا مگر فقر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فخر کہا فقر غنہ سے اس لیے عزیز اور محبوب ہوتا ہے کہ غنہ میں مال ہے اگر مال حرام کا ہو تو اس پر عذاب ہوگا مال حلال کا ہوگا تو اس پر حساب ہوگا جبکہ فقر میں چونکہ مال اور اس کی محبت پاس ہوتی ہی نہیں اس لیے نہ عذاب نہ حساب عاشق لوگ جو حقیقت ایمان کو پا لیتے ہیں وہ اسی وجہ سے فقر کو غنہ پر مقدم رکھتے ہیں ایمان کی تیسری علامت مرض کا صحت سے زیادہ محبوب ہو جانا ہے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے ایمان کی حقیقت سمجھاتے ہوئے تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر مرض یعنی بیماری ہو تو اسے صحت پر محبوب جانے اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل علالت کو ذہن میں رکھیں کہ ان پر ایک طویل زمانہ بیماری کا گزرا ناقابل برداشت درد تھا لیکن آپ علیہ السلام اس حال سے محبت کرتے تھے اللہ تعالی نے جب آپ کو شفا دی تو کسی نے سیدنا ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے سالہ سال مرض کا زمانہ بھی پایا ہے اور صحت یابی بھی پائی ہے بتائیے آپ کو اچھا کون سا زمانہ لگا فرمایا صحت اللہ کی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں مگر جو مزہ بیماری کے زمانے میں آتا تھا وہ صحت میں نہیں آتا جو لذت اور جو کیفیت بیماری کے ایام میں ملتی تھی وہ صحت میں نہیں پوچھا وہ کیا تھا فرمایا جب بیماری بڑی شدید ہو جاتی تھی تو مولا دن میں دو بار صبح و شام پوچھتا تھا کہ ایوب کیا حال ہے جب صبح اس کی یہ رس بھری آواز کانوں میں پڑتی تھی پیغمبر تھے وہی آتی تھی ایوب کیا حال ہے تکلیف زیادہ تو نہیں تو اس کا یہ پوچھنا مجھے سارے دن کا غم بلا دیتا اور سارا دن اسی مستی میں رہتا اور درد کا احساس نہیں ہوتا تھا شام کو انتظار رہتا تھا کہ اب محبوب دوبارہ پوچھے گا لہٰذا تمنا ہوتی تھی کہ درد مزید شدت سے تاری ہو تاکہ محبوب پھر پوچھے اور آواز دے شام کو پھر جب شدید درد اٹھتا تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے تکلیف بہت زیادہ تو نہیں ہے پوری رات اسی محبت بھری آواز کی مستی اور محبت میں گزر جاتی اور تکلیف بھول جاتا اب جب سے شفایابی ہے اس خوبصورت اور محبت بھری آواز میں حال کے پوچھے جانے کی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں صحت نعمت ہے شکر ادا کرتا ہوں مگر وہ لذت جو اس کے پوچھنے سے آتی تھی وہ لذت اب نصیب نہیں یہ حقیقت ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی اور استقامت دے اور ہم سب کو حقیقت ایمان کی لذتیں آتا کرے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی